جب محنت، ہمت، ذہانت، لیاقت اور خدمت انسانیت کی صفات انسانی وجود میں ڈھل جائیں تو سردار محمد یاسین ملک کا خاکہ سامنے آتا ہے سردار یاسین ملک ایک اہد ساز اور ہما جہد شخصیت کے مالک ہیں روغ تعلیم کے لیے انتھک محنت، مستحقین کی مسلسل خدمت اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے خدمت با طرز عبادت آپ کی زندگی کا نصب العین ہے سردار یاسین ملک انیس سو اکتالیس میں بر سغیر میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد نو سال کی عمر میں پاکستان تشریف لے آئے علم کی شما سے معاشرے کو منور کرنے والی شخصیت یاسین ملک نے اپنی ابتدائی تعلیم لیاری سے حاصل کی اور بعد ازاں حصول علم کی غرض سے سن مدرست الاسلام اور سینٹ پیٹرک کالج سے منسلک ہوئے یاسین صاحب کی ابتدائی زندگی اسرت سے عبارت ہے وہ بجلی کی ادم دستیابی کے سبب سڑک کنارے آویزہ پرقی قمقموں تلے مطالع کیا کرتے اور اسی علم دوستی عظم و حمد محنت و لگن اور جہد مسلسل کی بدولت آپ کٹن لمحات اور مشکل اوقات کو شکست دے کر کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہوئے سردار یاسین ملک جہاں ملکی معیشت کو استحقام بخشنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں وہیں دکھی انسانیت کی خدمت اور بے سہارا لوگوں کی معاملت کے ساتھ ساتھ فلاہی اور رفائی اداروں سے بھرپور تعاون کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے بطور نائب صدر انجمن حلال احمر پاکستان آپ نے قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے جو اقدامات کیے وہ یقیناً قابل ستائش ہے سردار یاسین ملک نے عبوری حکومت میں نہ صرف صوبائی وزیر برائے مذہبی امور خدمات انجام دیں بلکہ اپنی لیاقت اور وقی تجربے کی بدورت وزیر اعظم پاکستان کے معوین خصوصی بھی مقرر ہوئے بحیثیت ڈائریکٹر پاکستان اسٹیٹ آئل سردار صاحب کی خدمات کو کسی طور فراموش نہیں کیا جا سکتا درس و تدریس کی فروغ ترویج اور طلبہ کو جدید علوم و فنون سے آراستہ کرنے کے لیے یاسین صاحب نے سینکڑو تعلیم اداروں کی مالی معاملت فرمائی اور آج بھی متعدد اسکولوں کالیجوں اور جامعات کی سرپرستی کے فرائض انجام دے رہے ہیں یاسین صاحب کو ان کی گرہ قدر سماجی خدمات کے عویز حکومت پاکستان کی جانب سے حلال امتیاز اور ستارہ امتیاز عطا کیے گئے عوام الناز کی بے پناہ فلاہ و بہبود کے اطراف میں انہیں سال دو ہزار چار میں ملک کا بہترین آدمی قرار دیا گیا سارا ہم سر عالی کم اسلام و رحمت اللہ و برکاتہ سر, as you have known Mr. Sadaw Yasin Malik for a very long time and we are awarding him with an honorary doctorate degree is there anything you would like to say about his personality سارا سب is a very interesting and impressive personality he is a man of many qualities most among them, or most foremost among them is that he is a very humane person or which is considered for others اور مجھے ایسے ایسا۔ درمچہ گنامے کے لئے مجھے شکریہ بیٹھنک میں نبدا ہوں۔ ہی عادتا ہے ایسا رئیے کاملے چین میں کا جانتا ہے۔ جو میں ملتسلہ لگے پیدا کرنے کے لئے جانتے ہیں۔ ساتھائے کاملے کیا اور لوگوں میں نے ایک ہراملہ کی طرح چلیہ ہے۔ اور جو اس کا میشتے ہیں۔ اس فرمچ ہے جدارہ ملتسلہ آپ�가 کیا ہمارے والا اللہ سبحانہ تالہ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم And I think it is something that leaves a deep mark On society What do you think is the one thing that has made Mr. Yasin Malik achieve all the milestones that he has achieved Of course everything Is the blessing of Almighty Allah But it is his hard work His sincerity, his vision And like I said his concern for others And I am glad that you recognized His services to society and are awarding him With his degree I wish you and Sardar sahab the best May Allah bless you all سردار یاسن ملک سے بہت پرانا اور گھرہ رہا ہے کیا آپ ان کے بارے میں اپنے خیال آپ کا حساب کرنا چاہیے؟ جب آپ نے سردار یاسن ملک کے بارے میں پوچھا تو یقین بھی کہ نام سنتے ہیں فرشتہ خطلت انسان کی یاد آجاتی ہے آپ کو یاد ہوگا آپ نے کبھی کہ نور جہاں نے کشمی دوبارہ میں گھرت کہا تھا کہ اگر پردوس بر روح زمیت ہمیت تو ہمیت تو ہمیت تو ہمیت تو میں یہ کہوں گا کہ اگر زمین پر کوئی فرشتہ موجود ہے تو وہ سردار یاسن ملک ہیں ان کو آپ دیکھئے چلتے پھڑتے فرشتہ ہیں نہایت خوش مزاج، نہایت نرمگو، نہایت انیزومنگ کسی قسم کا تصمیم نہیں ہے ان کی باتوں میں یا ان کے رہن سہن میں یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو سب سے نمائع کرتی ہیں پاکستان is a land of opportunity یہاں بہت کچھ ہے تنہا کام کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس میں اپنے کاروبار کے لیے اپنے کیریئر کے لیے کوشش کریں کہ دیانے دار لوگ آپ ڈھونڈیں جو ریجوشن میں تھے تو ہمارے ساتھ محمد صدق شیخ ہمارے کلاس میں پڑھتے تھے ان کا کیمیکل کا کام تھا جہاں سے میرے کیریئر شروع ہوا کاروبار کا میں وہاں پر ایجا سیلزمن کام کرتا تھا کالیس کے ٹائم کے بعد میں تو 1% کمیشن ملتی تھی مجھے اور مجھے اکنولیج کرنا چاہیے محمد صدق شیخ کو انہوں نے مجھے بہت آگے بڑھایا اور الٹیمیٹلیس انڈیڈ اپ وقت ایم ٹوڈے مستفا کامال پاشا ٹریکٹریکل لائف میں ہوا اس مائی گائید اور افکورس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں ماں کا ذکر ہے تو میری ماں کی دعا میرا خالق ہے بہت ضروری ہے ارحال مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے یا اپنے والد کے سامنے کبھی انچی آوازیں بات کی ہو سردار یاسین ملک پاکستان اور اقوام عالم کے درمیان بہتر تجارتی تعلقات کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں شعبہ تعلیم کی بہتری اور معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ یاسین صاحب نے اپنی زندگی دوسروں کا میار زندگی بلند کرنے اور عوام الناس کو راحت پہنچانے کے لیے وقف کر دی ہے گرینی یونیورسٹی سردار یاسین ملک کو ان کی گرہ قدر خدمات کے عوض احزازی ڈاکٹریٹ کی سند تفویز کرتی ہے موسیقی 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 موسیقی